ہلو دوستوں میرے چنل میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے آج میں بناوں گا آلو گوبی ٹماٹور کا سالن جو فٹا فٹ سے زل سے زل بن کر تیار ہوگا یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ ریسیپی بن کر تیار ہوگی جو کہ کم سے کم سمیے میں بن کر تیار ہوگی تو چلیے چلتے ہیں کچن کی طرف اس کے لئے لیا ہوں گوبی آنٹ سو گرام دو پیاس تین ٹماٹر تین آلو تین گوری کو کاٹ کر دھو گا میں پھر لیا ہوں فرائی پیل فرائی پل میں دالوم گا چار چمچ تیر آلو کو بھی میں کاٹ کر بہاری بھی دھو کے رکھ چکا ہوں پیاس بہاری بھی دھو چکا ہوں فرائی پل میں دل دل اچھے طرح سے گرام ہونے اس میں جائے گا آلو آلو کو اچھا طرح سے فرائی کروں گا چولے کا لوہائی فلیم ہے دیکھیں بلکل اسی طرح سے چلاتے ہوئے اس کو پانچ مرد تک فرائی کروں گا تاکہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے کرسپی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرلوگا یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اس کو نکال دوں گا میں ایک پلیٹ میں اسی طرح سے پورے آلو نکال دوں گا میں یہ دیکھیں یہ آلو کتنی اچھ طرح سے پاک چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پھر اسی تیل میں دالوں گا میں گوبی گوبی کو بھی اچھ طرح سے فرائی کروں گا یہ دیکھیں پھر گوبی چلے گی اس کے اندر اس کو اچھ طرح سے فرائی کروں گا اس کو کم سے کم سے ساتھ پینٹ کے لئے فرائی کروں گا یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے چھولے کا لہائی فلم رکھا ہوں میں زیادہ فلم بڑھا کر رکھا تو گوبی جل جائے گی یہ دیکھیں گوبی اچھ طرح سے فرائی ہونے لگی ہے دیکھیں اس کو ایک کلر بھی آ گیا ہے یہ دیکھیں میں نکال کے اس کو بھی رکھ دوں گا فلیٹ میں آلو کے ساتھ چمچے سے تھوڑی دیر چلاتا رہوں گا تاکہ اس میں کا تیل نکل جائے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے پھر گوبی نکال دوں گا ہمیں فلیٹ کے اندر پھر اسی تیل میں جائے گی فیاس فیاس کو فائی کر دوں گا یہ دیکھیں پھر اس میں دالوں گا میں تین ٹاماتر کٹھ کر رکھتے ہیں دیکھیں اس میں دالوں گا ٹاماتر ٹاماتر کو کروں گا اچھ طرح سے پھرائی یہ دیکھیں پھر اس میں دالوں گا ساتھی نمک تاکہ ٹاماتر اچھ طرح سے گل جائیں نمک دالوں سے ٹاماتر اچھ طرح سے گل جاتے ہیں ایک چمچ نمک ہے یہ ساتھ انہوں سے ڈال لے سکتے ہیں آپ اس میں کٹ کر کر رکھا ہوں باریک مرچ ہے یہ دس مرچ ہے مرچ بھی جائے اس کے اندر یہ دیکھیں اس میں جائے گادر کلیسن کا پیسٹ ایک چمچ ایک چمچ لال مرچی پورڈر آدھی چمچ حلدی پورڈر میں اس ریسیپی میں دوسرے کوئی مسائلے ایٹ نہیں کیا ہوں جو آپ کے کچھنے مل جائے گیا آسانی سے وہی مسائلے ایٹ کر رہا ہوں اس میں دالا ہوں ایک گلاس پانی پھر اس میں جائے گا تھوڑا سا دھنیا اس کو اچھے طرح سے پانی پھر پکا لوں گا پانی اُبلنے لگے گا یہ دیکھیں پانی اُبلنے لگا ہوں اس میں دالوں گا میں گوبی آلو دیکھیں دوستو اگر سے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو جیسے لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آئیسی ہی آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا میں یہ دیکھئے بلکل اسی طرح سے میں اس کو پکاؤں گا ایک پانچ منٹ تک لو ہائی فلم پہ پھر پانچ منٹ بعد اس کو ڈھک کے رکھ دوں گا میں لو فلم پہ ایک دس منٹ کے لئے بلکل اسی طرح سے ڈھک کے رکھ دوں گا میں یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی لازیز بن کر تیار ہوگی یہ دیکھئے دس منٹ بعد لگ رہی ہے نا بڑیا کتنی زبردست بن کر تیار ہو چکی ہے اسے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائک کیجئے یہ دیکھئے یہ کھانے میں بہت ہی بڑیا بہت ہی تیشتی لگتی ہے گوویا بھی اچھی طرح سے کل چکی ہے آلو بھی اچھی طرح سے کل چکا ہے اوکی